ہوشیاریاں ہوشیاریاں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اونرشپ نہیں لیتے جس دن ہم یہ اونرشپ اپنے ملک کی لینا شروع کر دیں گے جس دن ہمیں احساس ہوگا کہ جیسے میرے گھر کی ایک ایک اینٹ پر میں نظر رکھتا ہوں اس کو صاف سترا رکھتا ہوں اس کو ٹھیک رکھتا ہوں اس پر پیسہ خرچ کرتا ہوں اگر اسی طرح یہی اونرشپ میں اپنے ملک کی لینے لگوں گا جس دن آپ سب یک زبانوں کے یہ کہہ دیں گے یہ ملک میرا ہے پاکستان میرا ہے ہمارا نہیں ہے بلکہ میں مالک ہوں اس کا اس دن آپ اس کو ٹھیک رکھنا شروع کر دیں گے اور یقین جانے صدیہ نہیں دھیائیاں بھی نہیں بلکہ سال بھی نہیں چند ماہ میں ہمارے ملک کیا ہماری پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے کاش یہ نقطہ ہمیں سمجھ آجائے آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو خان صاحبان کے گھر میں لے کے جلتے ہیں اور دیکھتے ہو کیا کر رہے ہیں آئے ہائے آپ پھر دوپہر پچاسی گھر آنے میں لے آئے ہیں دوپہر پچاسی ہے پھرتے سمہ خراشی ہوگی کیا کہنے مطلب ترانے واجہ ہوں تھا جو تو ستی ہوں نہیں کہا یہ شخص تو مجھے پاگل لگتا ہے کیوں اتنی گرمی میں اس نے کیسا رنگ پہنا ہوئے مجھے دیکھو مرہوم کو دیکھو حارون صاحب کو دیکھو سمر کلرز پہنے ہم نے آئے خان صاحب نے جھکتا کر رہے ہو تاڑیتے ساڑا سمری پہنا ہے اے تو سی کاکی صحیح کیا بھی کس قسم دا کلر باتھوٹنا گلہ کرتا چانہ کے در دیتا میں لگتا ہے مرنہ میری نو بیٹھی ہے تو پہر پچاسی آپ نے کہا آج آپ مجھے بتائی دیں کہ آپ کس فیملی سے ہیں کس خاندان سے ہیں آپ کا کیا ہے سارا شجرہ نصب کیا ہے آپ کلہ سی کل کرانا ساڑا اچھا ڈجکوٹ دے رہنا لئے ڈجکوٹ آج ڈجکوٹ سے کون سے خان صاحبان ہوئے کبھی ڈجکوٹ دے کرنا کتھوں ہوئے گازہ چکوال دے ہو سکتے ڈجکوٹ میں نے تو اندازہ لگایا ہے کہ دوپہر پچاسی سے میں نے ان کوئی گانا گاتے سنا تھا کانزہ اسینا پچاسی کےندی میں منڈے دی ماسی پیٹھی بول بنائی جندی ہے بی یاون لگا جائے نو رگڑن لگا تا جی صاحب کر رہے ہیں صاحب وہ تا ایدہ تبلہ کے رکھے بیٹھا جی حکیم تھا شکر تن تھا حکیم ایسے مطلب تبلہ یاگو بہت ہوئے لگتا مزدور اٹھے تا بیٹھا ہوں گا یہ شکر تا ہے آجی لیکن تو ہی دے لو اگے تبلہ رکھے گاتے پا تا بروے چڑھا لیا اور یہ کون ہے اے جی ساجہ ملازم بھجی کیا نام ہے آپ کا میرا نا جی رستہ میں آئی اے اپنے لو رستہ ماں صرف یار یہ رولہ رپا لگتا ہے تمہیں رولہ رپا یہ آپس ہمیں پایا نہیں گھابا نہیں تھا شیمیا نہیں تھا بنا نہیں کیا سب تک بھی نہیں آتی تمہیں کیسے اچھا سب تک کیا ہے اے نا باز کھٹا جی بڑے بڑے لوگ ہے یار باز آو اچھا یہ بتاؤ کہ کون سے تمہاری فیملی میں بڑے بڑے میوزیشن یا موسیقار گزریں اے نا دے بڑے موسیقار نہیں جی گزریں اچھا اچھا چھوٹے چھوٹے کڈا آڑا ہی آئے جا جا کے چھا بڑا کے لیا اب بڑا آلینہ یا چھا اے نا یہ کس قسم کام نوکر ہے تمہارا میں تے نا کہن دے کچھ نہیں میں تے تیل کر دے چپیڑے مار دے بے میں کہا لے نا میں کہا کوٹ میرے آلین جی کوری پائی میں کوٹ رانا پہن اصل دے بیچے نا مار دے نہیں ہے تو تیرا لیوے تے نا مولا خوبصا بھی کرتے نا میچ کر دے پایا اصل انہوں اسی قدوں تا کڑ دے نا انہوں رپیہ دو لکٹ بانس دے بیٹھے ہیں بارشوں کا موسمیں کچھ راگ میگ ملہار میں سنائے باجی تو ہی کمڑی ہوئی جے اے نا دے تے اپنی ٹنکے ہی پانی آنی بارشیں تے کتھا کرنے لو جی ارزا جی اے موسم دے صاحب نا تا نا آئے آئے راگ دیپک سناؤنے ہیں اوہ یار اتنا گرم موسم اوپر سے دیپک راگ آج یہ ہی پھڑنا سیا آج آج کچھ حطا کریں آج ہی تپلا چھیڑا نہ نہ پھرے گا رات نہ چھیڑی مہتے میرا دل بر جانی بلیاں تے پیار کہانی سامچ آیا اے توبا موسم ہویا اے بھائی ما آج آ؛ آ؛ آی لہا کچھؑ کسام چنگا سناو جڑے آو مہجووج اے ادھین مہجوش اچھا جس قسم دیا تریا دعاوہ نا تو باندر لیا تے تماشا کا اصل دے بچنا یہ ساڑا جڑا چاچا نا یہ پاپ گانے دے کھلا بھا یہ جڑا نا سی ہون بیچ رہے ہیں سارا کوئی یہ سارا سامان کتنے میں بیچ رہے ہو چیز لینی کیڑی ہے نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں یار بیسے تھاڑے کوئی نا چیزان دی کمی تے کوئی نہیں بارا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوڑی ہوتی ہے تبلوں کی لیکن آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ کونسا انسٹرومنٹ بجا سکتے ہیں نہیں میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں بجا سکتا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں کوئی لیکن اگر آپ بجانا چاہتے اور سیکھتے تو کونسا انسٹرومنٹ سیکھتے اے تینک ہارمونیم اے جنی کہلے نا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں میں انسٹرومنٹ بجانے سے یہی قسم پرسی تھوڑے لوگاں دی پسانتے دی لوگاں اسے ستار بھی مجھے بہت پسا میں تین مینے ستار بجائی ہے جی اچھا میں نے وہ توئی کرنٹ پہ گیا ستار کے بارے میں حافظ شراز کا بڑا مشہور شیر بھی ہے فارسی میں کہ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست عرض کجام ہی آیا دیا آواز دوست بہت اچھا شیر ابھی خشک تارو خشک موہ خشک شیرو پوش کیونکہ انہ بھی تُو سال ڈیڑھ سال ہو گیا تیل نہیں لیا خشک شیرو پھر ہی جان دے ہیں حافظ شرازی کا مطلب یہ کہنے کا کہ ساز کی ہر چیز جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ الگ الگ ہے لیکن میرے دوست کی آواز کیسے آ رہی ہے اہا اردس ہو کی کر یہ بچوں مکہ یہ چاچے دے اور دو پہلے پہلے تو یہ بتاؤ یہ سکن کا ہے یہ تو ایک گھر بجا ہے نا سارے گھر بجا کے سارے گھر بجا دیکھ اندر کون کون دو سو کی لانا ہے دامہ دے دو بس اڑا ہے گھر میں دیکوریشن کے لیے کہہ رہا ہوں دیکوریشن لیے کہا اوہ دی نہیں ہوں دی یار وہ ایک جیسے ہیں ہی نہیں دامہ پوڑا ایک جیسا نہیں ہوں دا تینوں نہیں پتا نہیں ان کی باہر سے دیکھو نا ایک کے اوپر وہ سلور لگاوا ہے ایک پہ نہیں لگاوا اچھا اوہ دے کلاپنے کول نا کارسلور دا پوڑا پسار جی چکوہ کچرا یہاں دے جڑا اے کچرا کہہ رہے اس کو چھا یہ اس طرح لگ دا بھی چھاٹے چھکیردنی انہوں اسی بلایا ایز ایک قاتل دو جی آئی تو انہیں خوشگبری دیکھئے کیا اچھوٹا نہیں ہم ہم ایدہ جیتھے مقاولہ ہو رہے اس سنگنگ دا دوسری ایڈی پارٹی ہے تھے آ رہی ہے ہم ہم انہ نے دعویٰ کیتا ہے کہ جی ساڑھی بچی گائے گی اچھا اور وہ ایتھے گلاس توڑے گی اوہ گانے دے نال اور انہوں چیلنج قبول کی پر یہ تو میٹ نہیں ہے نہیں نہیں بلکل میٹ نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آواز سے گلاس توڑ دیتے آواز سے جی آواز انہوں چیلنج قبول کر لے آج آجا گلاس کیجی میں آجا دنر سیٹ توڑے ہوئے آپ پیچھلے دنہ بڑی نہ لڑے آجا توڑ دیتا بلکہ جیمی وینڈرا نے یہ توڑا بھی تھا ڈسکیوری چینل پر لائیو قدی بھی نہیں ہو سکتا قدی بھی نہیں ہو سکتا اس سارا چھوٹ ہے اچھا اس چیز کے سکولز بنے ہوئے اپنی آواز سے آپ وائن گلاس توڑ سکتے کہتے ہیں کہ چار سے پانچ دن کا یہ کورس ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہ فرکوینسی نکال سکتے ہیں جس سے وہ گلاس ٹوٹ جاتا اب وہ ٹوٹتا کیسے ہے اگر آپ اس کو سلو مو میں کر کے دیکھیں نا سلو موشن میں تو گول گلاس ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک پردے کی طرح جھولنے لگتا ہے مایکروسکاپک لیول کے اوپر تو جب وہ جھولتا ہے تو اس میں کریکس آنے شروع جاتے ہیں اور ایک دم سے وہ پھٹتا ہے پھر اس طرح ٹوٹتا ہے شریلا کرنالیاں میں اکیڈمیاں گیا شریلا کرنالیاں اکیڈمیاں بھی ہائی ہیں اچھے نال نہ ہونتا انہالے ہمام بھی ہے کمپیٹیشن جیتنے والے کا انعام کیا ہے انعام کوئی نے کہا ساڑھا یہ تیہ ہویا دونا فیملیاں دا کہ اگر اونا دی بچی نے او گلاس توڑ دیتا جی جی اس ہی اونا دیشا گرد ہو جاں گے اوہ اگر ساڑھے بچے نے گلاس توڑ دیتا وہ رشتہ دین گے اوہ اچھا اوہ ساڑھنو شکرد کر رہے ہیں یہ بچارہ تھوڑے آیا پیدا توڑی دینا اس گلاس ہے آپ نے یہ سیکھا ہوئے فن ہاں جی ہاں جی کبھی کسی سنگر نے توڑا ہے بسے بہت اچھے اٹھ اٹھ گلاس توڑے ہیں ایک ایک فنکشن چھے ہاں جی اے سیرتے رکھ کے ناچھ رہا سینا ہے اچھا لو گانا زناو یار کوئی ساتھ سنوں کا بہتا دریاء تیرے نام تیرے نام ساتھ سنوں کا بہتا دریاء تیرے نام تیرے نام ساتھ سنوں کا بہتا دریاء تیرے نام تیرے نام ساتھ سنوں کا بہتا دریاء تیرے نام ساتھ سنوں کا بہتا دریاء تیرے نام تیرے نام ساتھ سنوں کا بہتا دریاء تیرے نام 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 مورنگا تیرے نام شکریہ خان کیا ہوا یہ اچھا لگ دا بھی بندہ دکانتے جاگے گوے پہ مرنگا دے دیو اگلا میں نے پوچھے بھی کازلیت میں کہوں گی چاچے نو دے نا اسلام علیکم اگل شکریہ 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 ماشاءاللہ ایو ایدر کیسے آپ لوگ ٹھیک آئے چپکی لے جے لال جے کرتے لیے نا دی والدہ بیٹھو شکریہ شکریہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم اے نا دا اپنا کرانا جی کیا نام ہوئے کرانے کا امبالا کرانا امبالا کرانا امبالا کرانا آپ کا ہے امبالا سے ہے بہت خوب اے امبالا تو نے یہ تھے تو پسڑ ہی رہن دے ہیں بہت خوشی ہوئی جی تھاڑے آن دی تانباگ تسی آئے ہو یہ تھے ہون جوگل بندی ہوئے گی موسیقی ہوئے گی مزا آئے گا سناو جی کچھ ا movies موسیقی کوڑھلو جی اساناؤنا موسیقی نہ تھے موسیقی چاوڑھلو جی سناونا ا مہماناانں کچھ آؤ انا نہیں پچھنا چا رہا کچھ عطا کریں مگھ موڑ اموڑ موسیقی جاڑھا مگھ موڑ موڑ موسیقی جاڑھا یکی تین راگ پسانو بداد تین کیا گیا لیں یہ انہوں تعبت بنی موڑ کر رہا رہا ہے آپ میں سے گلاس کون توڑتا ہے؟ گلاس میں توڑتی ہوں کیسے توڑتی ہوں؟ اپنے راگ سے دیکھیں راگ سے تو گلاس نہیں ٹوٹتا گلاس تو تان سے ٹوٹتا ہے ہاں اچھا خان صاحب یہ تو بتائیں کہ پاکستانی سنگرز میں سے کسی نے کبھی گلاس توڑا یا شیشہ ہاں جی میرے والد صاحب میں شیشہ توڑا ہے اینا دے والد صاحب سنگر نے زی فائٹر سی اینا نے بھی خود شیشہ توڑیا جی اچھا اینا جو دو شیشہ بیکھیا ہے جی ایڈے بورے لگے نا نہیں ارزا جی کئی دفعہ میرے راگ نال شیشہ ٹوٹے نے اچھا کس طرح کئی دفعہ میں گا رہا ہوں نا ہے ہاں میں لیدے بندے آگے شیشہ توڑ جانتے ہیں صحیح کرتے ہیں اور ایڈے تو ٹوڑے ٹوڑے نال دواری میرے کردے بھی ٹوڑے لائیں جی گلاس لائیں گلاس میں پہلے رکھیا یہ ہاں تو بہت مشکل ہے اس کے لئے تو بہت ہائی فریکوینسی چاہیے بچی ایسا گاندھی منٹا جانے گلاس توڑ دے رہا ایک سنگر ایسے ضرور گزرے جن کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ ان کے قریب جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ترکنے لگتی تھیں یا وہ ٹوٹ جاتی تھی کیونکہ ان کی تانے ایسی ہیں کہ پاکستان ریڈیو کی ایک بہت مشہور شخصیت ہوا کرتی ہے سراج نظامی صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں کالے خان صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ تانے ایسی مارتے تھے کہ سراج نظامی صاحب کہتے ہیں میں اسلامیہ ہائی سکول پڑھتا تھا اور وہ بھاٹی کے اندر اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے تانے مارتے تھے اور ہمارے سکول کی گراؤنڈ میں آواز آتی تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان سے اونچی تانے کسی نے ہی نہیں ماری اور لگتا تھا شیر دھاڑ آئے نواب آف عبد نے انہیں بلایا انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کالے خان ہے جو بہت اچھا کہتا ہے اور موسکار ہے بڑا اچھا تو وہ میرے درمار میں کبھی نہیں آیا سب آئے ہیں تو ان کو بلا گیا کہا کچھ سنائے ہیں انہوں نے جب سنا سنو دیا تو اس نے کہا جی دو خواہشات جو مرضی آج کہیں آپ کو ملیں گی انہوں نے کہا کہ پہلے تھے کھیر کو آ دیو دوسرا ہے کہ دوبارہ نہ بلانا انہوں نے کہا جی وہ کیوں تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں اگر آپ مر گئے تو آپ کو بیٹا نواب بن جائے گا آپ کے والد مرے آپ نواب بن گئے میں مر گیا تھے ہو جائے کسے نہیں گانا کالے خان جو تھے نا وہ ہمیشہ اتر موچھوں کو لگاتے تھے تو ان کو پوچھا تھے کہ موچھا نو کیلان دے ہو تو وہ کہتے تھے کپڑے تھے کبرج نال نہیں جانے نا کبرج نال جانے تیرا تیر کرتا ہے پھر کالے خان دے صرف تیر کو لواکے سنی جا اچھا ملتے ہیں جو لگتا ہے ایک کالے خان نے نکل نہیں اچھا جی کالے خان کا ناغر آپ کہہ رہے ہیں نا واقعہ سنتے جائے تو ایک واقعہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنے سادزہ کی اتنی قدر کرتے تھے فتح علی خان صاحب ایک پرتبہ ان کے ساتھ حالانکہ میں نے جیسے کہا نا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ مقابلہ نہیں کرتے ان کے ساتھ نا ان کی جھگل بندی ہوگی تو دونوں مقابلے پہ اتر آئے فتح علی خان صاحب نے صرف کالے خان کو دیکھا اور اتنا کہا جارے پگلے بس اتنا کہا انہوں نے اور اس کے بعد وہ پگلا گئے اس کے بعد ساری زندگی کالے خان نہ کسی سے بات کرتے تھے ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے استاد نے یہ کہہ دی ہے میں نے اپنے استاد سے مقابلہ کر دی یہ عدب کی انتحاد ایک اور واقع ہے جی بھولت صاحب بھمار ہوگی ایک دفعہ جی تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے چاول بند لسی بھی بند ہے یہ چیز بند وہ چیز بند ہے اور آخر میں انہوں نے کہا جی آپ کا گوشت بھی بند ہے تو انہوں نے ڈاکٹر سے آتھ ملایا میرے پیسہ باج تو میری دوائی بند ہے حضور بچہ صحیح تو انہوں گل نہیں دا سا اچھا کیا بات ہے یہ تو خان صاحب واقعی بیمار سنے نا دیوالت ڈاکٹر کو دوائی لانڈ گئے ڈاکٹر نے چک کر کے کہا جی تھوڑا گوشت بند کیمہ بند مچھلی بند چاول بند اچانا کہ بچہ اندر انٹر ہویا ہے انہوں نے پوچھے جی یہ بچہ تو اڈا ہے آج تو بچے بھی بند ناظرین وقت تو ایک چھوڑے سے بریک کا کہیں مچائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد خان صاحب نو جھگتاں کر دے ہو تاڈے تھے میرا سمری پیانا دی میں کہا خان صاحب نو جھگتاں کر دے ہو مرتے تاڈا لو جی موسم دے صاحب نو دیپک راگ سناؤنے آجی میں نہیں آگا تو آپ نے غصہ کرنا تھا مرین نہیں کرمی تھی تو اسی کیوں نہیں کر دے واہ گڑا ہندہ تو اسی کیوں نہیں کر دے موسم کے صاحب سے دیپک کب بنتا ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے دو بندروں نے ساتھ مداری نہیں ہے آئیے بندروں سے بات کر آہا 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 اے دو بندر کہتے کہتے ایک بندر ہے ایک مداری ہے ناظرین ایک بول بھی رہا ہے دنیا سے بڑے بڑے لوگ آیا اپنا کھیل تماشا کر کے چلے گئے تو اسی کو تو جانا ہے میں تو کچھ کما کے ہی جا مانگا آہا آہا میرا وکی میرا ڈاؤن آہا آہا ادھر سامنے میں ایک سٹوڈنٹ بیٹھے وہ در نہ جائی ہونا کو کچھ نہیں ہندہ ادھر حرون صاحب نے ذرا نانو سلام کر کے بکھا آہا 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 وآلیکم السلام آلی سلام دعا نہیں نگت سلام دعا پہلا بندر دیکھ رہے جس کے دوم ہی نہیں ہے ملاکہ کا اور نہ بے دوم ٹکڑگی بچا رہی ہے اے آپ ہی دوم کٹھاتی ہے کیونکہ اسی سیکل دے انہیں کئی باری چین چا گئی ہے اے میرا بندر سورے جا کے یہ گٹار بھی بجاؤن دا آتف اسلام دے گانے گاؤن دا اور صحیح گاؤن دا اے امانت رو گر لائی ہے نا بندر دا سورے جا کے بخا سورہ بھی سامنے بیٹھائی آہا 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 آجا آجا اس کے سودہ سودہ پھڑ لیا جو آئی آ رہی ہے پہلے تسی تماشے بے کے ہونے آ یہ بندر دا صرف اٹھ بازیاں لباؤن دا سورے جاؤ سا ستویت کتا پاؤن دی اے مارڈرن بندر آ اے دوم لیپ ٹاپ لائے دیتا ساری ساری رات باندر اور چیٹ مستدh کارتا یہ بندر تو مار ڈالا کرنے لگا ہے ہمم لاشا جانو دالائن بھے ماننا چھے باندر اموٹے något ہے بٹھا کے دے اے تے چون تا بھی باندر devastating لحبے تو ساہ م ہوکتا، رہا ہیں لہا ملیکی تنو باندر دا تماشا بہا اور اسی تنو دانسر دا مہا آہ درہ اسی آل بخواحی درا ڈانس کر کے با خواہ آہ 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 اے ایک سیکند ایک سیکند لڑکیڑا سٹیپ پہ ماں جا یہ بندر سٹیپ بے سٹیپ پہچھے نہیں جا رہے یار یہ مجھے ڈمپل کا بادیا کا بندر لگ رہا بڑا سمجھدار باندر ہے پڑیا لکھیا باندر ہے جیسی کالچ داخلا لڑنا میں کہا نمبر پورے ہونڈ سے پھر ملدا ہوتے نہیں نہیں مل جاتا یار امانت بھی بھئی گا پڑا یہ امانت بھی ہوتے پڑیا جی جی تو پھر ہوتھے نہیں پڑنا اچھا ویسے آپ نے یہ بندر کتنے کا لیا ہے یہ میں لیا نہیں جی میں گود لیا جننی باندر دی سیتھ ہے نا مینو تینج لگ رہا ہے باندر نے تینوں گود لیا یہ جس جنگل سے اسے لے کے آئے وہ جنگل والے تو بڑے پریشان ہوں گے کیوں؟ ان کا سرپنچ لے آیا ہے یہ باندر نہیں یہ باندر ہونے دیکھو یہ باندر ہونے دیکھو آہ 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 گیند پھڑ کے لیا ذرا گیند دیکھو میں کڑا کام باندر کو لے رہے ہیں یہ نام ہی لکھتا ایتھے لے کر خوشیاریاں یہ پھڑے دیکھے دیتھے خوشیاریاں بچا لوگ تاڑیاں مار دے گو خوشیاریاں لکھرے ہیں آہااہ بہاہ خوش خط بندر ہے بھئی دیکھ لو واہ 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 یہ تو واقب پڑا لکھا بندر ہے واقب؟ کیوں کی گا لکھا نہیں تک جنی سپیڑ جانے ہو شیاریاں لکھے ہیں دے اے انکر بھی لگ سکتا ملائکہ کو اس کے پڑے لکھے ہونے کی اتنی خوشی ہوئی ہے رسے سے رشتہ لے دا کی کہنا ہے کہنے دے پکھے ہیں شو چاہے نا چاہاں نا پا دینگے دینگے بڑا کچھ دینگے کوئی اٹم کراؤں نہیں ہاں یہ فیرنگ بھی کر دا ہے ہو بھائی ہو ہو یہ کام بھائی اے رانجا بنجا رانجا بنجا رانجا رانجا بنجے دے چلا جا ایتھو کبھی آتھا سینٹری جی تیری ہیر بیٹھی ہے چلا تون بنجلی دی مکھڑی تانوے نہ تا ہو ہو گئی ہیں کربان میں پچھی آجا پتھا ہی ہو گیا ہے اے رانجا جدو آیا کھیڑیاں نے ہیرنو بیا کے لگے اے رانجا دے دل چاہیاں میں خود کچھی کرنے او بھائی اے آپ کرنیاں منو نی مارنا بیٹھا کھولے lleva اے اے خیہ میرا باندر جی حول دابیا بھوکھی را رسی کھولو کھولے کھول کو بے فکر ہو جاؤ میں کوڑی مار ہی نہیں سکدا کیوں یہ جا اے اکک نہیں آہ اہ جا وہ گھögی مرا ہوا باندر اور انسانوں کی ایک عادت بہت گو ہوجود ہے ہونٹھی جو چیز انکم مطلب کیوتی وہ چھین کے لے جاتے ہیں بیلکول س گھول ہے تم انہوں پر اپنے پر ایسا گھو کے لائے یا نہیں آہہہہہہ کرلا جننا چننا پھون کرنا ہی آرون صاحب اینو اپنا نمبر دے 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 ہم کہ رات بر آتے تا دکال چھو را جانگے جی یہ لوکیشن سات گری پولوس تو پہلے پہنچے گے مینٹ جس مینٹ اے پاسورٹ تیری ماں نے کھولنا تیرا گانہ گاہ کے بہاہ گانہ گاہ کے آرے واہ آہا 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 انگلیش گانا سنا انگلیش I love you ملائکہ کتنی خوش ہوئی اس گانے پر میرا کہلہ کہ رات براتے ہیں انو سنوندہ ہے اے جڑا نا I love you ای بات چکی دا پہلے گانا شروع کر رہے ہیں منہوں میں ناال چھتر پوہ دی جنلک سکھایا سالے انہیں گا انہوں میں اے سالہ بھی کہدہ منہوں یار یہ کون تو بندر ہے یہ ایک لی وہ بندر ہے وہ جو ٹوئے میں نہیں آتا تھا اے مانکرینہ پاچی میں نے مصاری سے بڑا گوشہ ہے کس بات کا تو پہنے چاند چاہا کے میری شکیل نہ مسئلہ ہو گیا پاچی آہ انہوں نے بڑا دلیل کرایا پاچی اچھا جنلو دل کرتا کہنا سورے جا کے پکھا دیں سورے جا کے پکھا دیں مہنی والی سورے گیا اور میری سورے نے کاریزت ہی نہیں گی لو مگر کروانا بھی ہے یہ سب کرو لیکن سن بلوک تو استعمال کرو اس کو آہ خوشی بھی نہیں کرانا میرا کچھا پا کے پھر در رہنا ہے سن بلوک اس کو لگایا کرو وہ بلکل صحیح مشرہ دے رہی ہیں آپ ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو میں بندری ہوں جے میں بندری ہوں میں کہہ رہا ہوں جی سن بلوک کیوں میں نے لو آمائے انہیں پانچ بکٹا لیا اور ان صاحب اکنین کوکے نے بھی سن بلوک لایا ہے اچھا پا پھر سن بلوک نو اگلا گئی یہ بندر شادش ہوتا ہے یہ رہے آپ کس طرح کی سوال پھٹا رہے ہیں آپ کہہ رہے نا وہ آئی لاویو کہتا ہے آپ خوش ہو جاتی ہیں وہ پڑھا لکھا ہے اس بات پہ آپ خوش ہو جاتی ہیں آپ کو بتا ہے لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے کہ ایک شہزادہ آئے گا گھوڑے پہ بٹھا کے مجھے لے جائے گا ملائکہ کیا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ ایک بندر آئے گا اور مجھے سسرال لے جائے گا جو جو وہ ایکٹ کر رہا ہے ایک تو وہ لکھ کے دکھا رہا گانا گا کے دکھا رہا ہے آئی لاویو بول کے دکھا رہا ہے اور پھر سسرال جا کے دکھا رہا ہے اس لئے میں نے پوچھا ہے آخری سوال یہ رہ گیا کہ کماتا کتنا ہے باگی گلان چاٹ ساڑھی گوڑی تو خوش رکھ لیں گا گڑھا نا مگر آن لاؤڈ آجان دے ہوگا مرہوم ہاں کرنے والی بات کرو مداری روز روز نہیں آتے باگی گوڑا لاؤڈ آگے کھنے شاہو لگا مرہوم ہاں گیا بھر ڈی آگے وہ در گالے چلو جائے تیری سر پستیاں باندریاں پرائی مال ہو میانا گانا بھی تینہ دے بڑھایا نا کیا باندریاں دے کرتی یہ سادہ نہیں ہو رہنے ایک نک بھی تسی دے دے ہو ایسا پڑھا لکھی آب باندر تانوں کے لبنا مہالی میں تینہ بڑھا آگیا ہوں لے بچے مانوں دادا پو دادا پو نہیں کہنا بڑھا نہیں بڑھا مت کہو کہلے نیدے ہماری لڑکی کون تھا سولہ سال کی ہو ہو کیا ہو کیا پامداری نی توڑی کو ڈیمانڈ کوئی ڈیمانڈ ساڑی کوئی نہیں جی جو نہیں وجہا میں لگی جانے کہ تُو جنہی مگائی ہے جنہی تی دیتی باج کی رکھتے جنہی کشنی چاہی دا بندر آپ ساپ جاندہ روزکاری کھا رہا ہے اور ویسے پہ مرہوم نے جو دینا ہے اپنی بہن کو دینا ہے بندر کو تھوڑی دینا ہے مرہوم جس کاربیری ہوئے بندر روندے ہی اندرے بس اپنی پہنے جو مردی دینا کگری نہ دینا ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں نہ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے پھر کہتے ہیں دعا کریں مولوی صاحب ہم بے روزگار بیٹھے ہیں ویلکم بیک ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ جی جہانِ دانش اچھا آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بات بڑی اہم ہے یہ دیکھیں چھوٹے سے فرق سے جب سرجن سرجری کر رہا ہوتا ہے تو انسان بچ بھی جاتا ہے مر بھی جاتا ہے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کے لیے پاہج بھی ہو سکتا چھوٹے سی چیز ہوتی ہے چھوٹے سی بات ہوتی ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے جو ایٹم ہے جو ذرہ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سے ایٹم بم بن جاتا ہے بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے ایسی طرح یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہنے کو یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں اپنی زندگی کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سکل ہے جو آپ کی کھوپڑی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک گری میٹر رکھا ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں اس دماغ کے اندر ایک چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ جو چیز میں دیکھ نہیں سکتا میں اسے مان بھی نہیں سکتا کیونکہ میری ایسی سوچ نہیں ہے وہ آدمی اپنی سوچ نہیں دیکھ سکتا تو ہر چیز جو آپ کے دماغ کے اندر ہے جو آپ کی سوچ ہے اسے آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے بارے میں ایک بڑی اہم بات اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ یہ ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتا کہ کیا اصل ہے اور کیا مسنوعی ہے میں الفاظ کے حوالے سے بات کروں اگر کوئی دبلہ پتلا یا اگر کوئی موٹا آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں بہت سمارٹ ہوں تو آپ کا جو گری میٹر میں میڈیکلی سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں آپ کا جو گری میٹر اندر پڑا ہے وہ یہ جج نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے بارے میں سچ بول رہے ہیں یا جھوڑ بول رہے ہیں آپ ذرا اس کو اپلائے کریں اپنی زندگیوں اکثر کہتے ہیں یار میرا کچھ نہیں بننا مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ یہ کام میں کر سکو فربا لوگ اکثر سوچتے ہیں میں تو بھاگی نہیں سکتا میں تو فربا ہوں آپ نے دیکھا کہ کیسے فربا لوگ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو اہم بات یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو منفی کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر یہ بات سیو کر لیتا ہے اور واقعی آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے اگر مصبت بات کرتے ہیں تو وہ سیو کر لے گا اور آپ وہ کر سکیں گے آپ نے دیکھا ہوگا گلی کا اگر آوارہ کتا پاگل کتا پیچھے لگ جائے تو موٹے موٹے لوگ بھی اتنی اونچی دیواریں پھلانگ جاتے ہیں اے جاروائی ٹپے لے پائیں اے نو موٹ جانا چاہیے تھے تو کیوں پھلانگ سعید انور صاحب نے 194 رن کیے تھے ایک دور پہلی بار کسی نے اتنے رن کیے تھے اوڈی آئے کے اندر 1971 سے اوڈی آئے میچز ہو رہے تھے تنڈولکر was the first guy جس نے 2010 میں آکے اس نے double century کی تھی اوڈی آئے کے اندر اور 71 سے لے کر 2010 تک 39 years تک بڑے بڑے player آئے کون نہیں آیا لارا آیا ویوین ریچرڈ آیا آسٹیلیا نے کیسے کیسے player پیدا کیے لیکن کوئی double century نہیں کر سکا 2010 میں تنڈولکر نے پہلی مرتبہ double century کی تب سے لے کر اب تک میرا خالق بارہ سالوں میں نو لوگوں نے double centuryیں کر لیں آہ اب نو دفع ہو گئیں فرق کیا ہے 1971 سے لے کر 2010 تک دماغوں کو players کے یہ پتا تھا یہ نہیں ہو سکتا آہ impossible ہے انہیں پتا تھا میں century کر لوں گا بڑی بات ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ century کے بعد out ہو جاتے ہیں اور اکثر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ century کر گے کافی out ہو جائے گا دماغ کو پتا ہے کہ century کر لیے milestone achieve ہو گئے اس کے بعد لوگ out ہو جاتے ہیں تو out ہو جاتے ہیں جب پہلی مرتبہ players کے دماغ میں یہ بات گھوسی کہ نہیں بھئی double century ہو سکتی ہے چالیس سالوں میں نہیں ہوئی تیرہ سالوں میں یا بارہ سالوں میں نو دبل سنچریوں ہو گئیں صرف فرق کیا تھا کہ دماغ کو پتا چل گیا نہیں یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں عام طور پر گھر میں بچہ کہتا ہے میں یہ کر لو نہیں تم نہیں کر سکتے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ مت کرو ابھی مت کرو چھوٹا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کرکٹ کھیلنا ہے اور ہارڈ بال کے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم نہیں کھیل سکتے تم بیٹھو ہم کھیل رہے ہیں اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مت کھیلو ہم بچپن سے ہی یہ بات دماغوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو اس کو نہیں بتا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں ہم حالانکہ غلط کہہ رہے ہیں کر سکتے ہوتے ہیں تو آج سے کم از کم یہ شروع کر دیں اپنی زندگی میں کہ منفی گفتگو منفی باتیں نہ کیا کریں اسی لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے نہ ملا کریں جو آپ کو یہ کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے اگر خدا نے تمہیں کوئی خواب دکھایا ہے اور کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو کوئی وجہ ہے نا وہ خواب خدا نے اس کو نہیں دکھایا بالکل سر اس پہ فہمیدہ ریاض نے وہ لکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو ہوتا رہتا ہے پر تم جس لمحے زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا بہت 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 اجابال رکھی جا چھتا جو ہوگا دیکھا جائے گا اب اس کے بعد کہ گفتگو کسی اور طرف چل پڑے تو آڈینس کے پاس چلتے ہیں یہ میرا نام سلیم ہے جی اور میں مرہوم صاحب سے کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں یہ جو بھال ہے ان کے تھوپیا سے انہوں نے جو ہے وہ آن لائن کروائے ہیں جو سو اے صاحب ہے سر یہ بیسیکلی پیچ ہے دیکھ گیا میں آپ کو یہ پیچ ہے یار ایک خدا بہیا سوری پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں فیملی میں اور بھی کسی کے ایسے باقی سارے ریگولر رہتے ہیں باقی گنجے سارے اسلام علیکم سائما جاویت میرا نام ہے اور میں آپ سے فنی پویٹی شیئر کرنا چاہتی ہوں جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر گئے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے پھر کہتے ہیں دعا کریں مولوی صاحب ہم بے روزگار بیٹھیں اب یہ بات کرتے ہیں آج کل تو پڑی لکھی لڑکیوں بھلنڈے بزار بیٹھے ہیں آپ یہ بات کر دیں سو روٹی کھا کے پھر تیار بیٹھے یہاں تو ماشاءاللہ اچھی خاصی خوراک کھا کے پھر بیمار بیٹھے ہیں اسلام علیکم مائی نام ایس آسوہ شہزادی ہتمنہ ہمیں تمہیں اپنا بنائے تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی لگائے تیری لیلے بلائے تیرے صدقیں اتارے ہتمنہ ہمیں تمہیں اپنا بنائے تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی لگائے مہندی دفعہ لگا دی ہے گانے کا یاد آیا جدو گوگا پیدا آیا نا سر ایدے والد نے پہلے انو ویکھیا پھر ایدی والدہ لے ویکھیا وہ کو گانلا پی مصیبت تے مردہ تے پیندی رہن دی ہے اگو اینا پیوکندہ اسلام علیکم میرا نام حسد ہے میرا حرون صاحب آپ سے کوئیسٹن ہے کہ اگر آپ اس ملک کے وزیراعظم ہوتے تو اب اپنی ٹیم کو کیا کیا وزارت دیتے سر ویسے گوگا وزیرا سفائی ہونا چاہیے تیرے میں وڑاں تو ہی شروع ہونا اگر میں پاکستان کا وزیراعظم بن جاتا تو سب سے پہلے میں استیفہ دیتا میں بہت صحیح آپ کو جواب دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جتنے میری ٹیم میں بیٹھے یہ وزارتوں کے علاوہ سیاست کے بغیر جو خدمت کر رہے ہیں وہ جتنا رولاتے ہیں یہ اتنا ہی حسا دیتے ہیں اس کے یہ یہاں بہتر ہیں ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ